دوستو آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک نیا لیسن جس کا نام ہے The March King لکھا گیا ہے کیتھرین لیٹل بیکلے اس کے دوارہ کافی مشہور امریکن رائٹر ہوئی ہیں انہوں نے اپنے ہس بینڈ کے ساتھ مل کر کافی ساری بکس لکھیں ہیں ورکس لکھیں ہیں اور سارے فیملس ہوئے ہیں جیادہ تر انہوں نے جو ورکس ہیں اپنے وہ میوزک کے اوپر جو سینٹرلائزد تھے ان کے جو ورکس تھے تو انہی کے دوارہ یہ لکھا ہوا چیپٹر ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا نام ہے The March King ایک پرسنیلٹی جس کے اوپر انہوں نے یہ لکھا ہے جو لیسن تو ان کا نام ہے The John Philip Sosa جون فلپ سوسا کی اگر ہم بات کریں بیچے تو ہم پوری لیسن میں ہی ان کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو تھوڑا سا میں آپ کو بریف انٹرڈکشن کی دے دیتا ہوں جون فلپ سوسا جو ہے وہ جنائٹر سٹیٹ میرین بینڈ امریکہ کا جو میرین بینڈ ہے یونائٹر سٹیٹس آف امریکہ کا تو وہاں پہ یہ ایک ایز ای لیڈر جانے جاتے ہیں بیسٹ کمپوزر ہیں انہوں نے کافی ساری کمپوزیشنز تیار کری ہیں ملٹری مارچ کے لیے تو انہی کے لیے ان کو جانا جاتا ہے انہوں نے اپنی لائف ٹائم میں فائیو پریزیڈنٹس جو یونائٹر سٹیٹس کے ہوئے ہیں ان کے اندر انہوں نے کام کیا ہے بہترین دھنگ سے لیڈر رہے ہیں یونائٹر سٹیٹس آف میرین بینڈ کے اور چبیس سال لگاتار انہوں نے ایز ای لیڈر کام کیا ہے میرین بینڈ میں اور کافی جو انہوں نے اپنا نام کمائیا ہے اپنی ڈیورنگ سرویس تو ایٹین فیفٹی فور میں ان کا جنم ہوتا ہے اور نائنٹین تھرٹی ٹو میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب یہ سیونٹی 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 ایئرز کے ہوتے ہیں تو انہی پہ ادھارت یہ جو آج کا جو ہمارا چیکٹر ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لائن بائی لائن میں آپ کی اس کو ٹرانسلیشن کر کے بتاؤں گا اور ساتھ ہی ڈسکس کریں گے جو ان کے لائف ٹائم جو ایوینٹس ہیں جو اس لیسن میں دیئے گئے ہیں کہ تھری لیٹل بیکلیس کے دوارہ بتائے گئے ہیں تو انہی کو ہم ڈیپلی انیلائز کریں گے اور ایک بات اور میں آپ سے یہاں پہ کہنی جاتا ہوں کہ یہ جو لیسن ہے وہ کافی سارے میسیجز دے کر جاتا ہے اگر اس سے ہم کچھ سیکھنا چاہیں جو ہماری ینگ جرنیشنز ہیں جو یہ سلیبس میں پڑھ رہی ہیں آپ نے تو ان کو اس میں سے کافی کچھ سیکھنے کے لیے مل جائے گا تو جڑے رہے گا اس ویڈیو کے اند تک تاکہ آپ کچھ نہ کچھ اس لیسن سے سیکھ کر جرور جائیں آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آنے والی ہے کیونکہ کسی کے جو ایک سکسیسفل پرسن ہوتا ہے تو اس کی جب ہم بائیوگرافی پڑھتے ہیں تو ہمیں کافی سارے ایکسپیرینس خود با خود دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کی لائف سے تو ایسے ہی کچھ میسیجز اس لیسن میں دینے کی کوشش کری ہے رائٹر نے جن کے دوارہ یہ لکھا گیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ لیسن دہ مارچ کینگ سب سے پہلے ان کو بتا دوں کہ دہ مارچ کینگ کو دہ امیریکن مارچ کینگ بھی کہا گیا ہے جان فلپ سوسا کو تو چلیے شروع کرتے ہیں دہ جان فلپ سوسا سٹوڈ آن دہ کارنر وید ہس مدر واشنگ اپ پریڈ پاس بائی تو بچپن سے شروعات ہوئی ہے جان فلپ سوسا ہیں جو بہت چھوٹے ہیں اور اپنی ماتا کے ساتھ ایک کارنر میں کھڑے ہوئے ہیں پریڈ جو گجر رہی ہے ان کو دیکھتے ہوئے یونائٹڈ سٹیٹس میرین بینڈ واز ریپرلی کمیگ لوزر ٹو ویر دی سٹوڈ یوں یونائٹڈ سٹیٹ کا میرین بینڈ ہے وہ تیجی سے ان کی طرف آ رہا ہے جہاں پہ وہ کھڑے ہیں جو فلپ ہے جیسے چھوٹا بچہ کودتا ہے تو ویسے وہ کود رہا ہے اور ایکسائٹمنٹ میں وہ چلا رہا ہے لک ماما دیرس پاپا ناؤ کہ وہ اپنی ماما کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ماما پاپا آ گئے ہیں مارچنگ الانگ ان دا براس سیکشن براس سیکشن جو ہوتا ہے مارین بینڈ میں تو اس کے اندر وہ مارچ کر رہے ہیں جو مسٹر سوسا فادر ہے فلپ کے تو وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں تو وہ جب اب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو ان کی طرف آنکھ سے کوئی اشارہ کرتے ہیں تو فلپ بہت ہی کھلی مسکراہت سے جو گرینڈ بیک ہوتا ہے گرینڈ بیک مطلب کھل کے کوئی مسکرانا تو اس سے وہ ان کو جو ہے ریپلائی کرتا ہے فلپ لفڈ بینڈز جو فلپ تھا وہ شروع میں ہی بینڈز کو کافی پیار کرتا تھا and the nation's capital was a fine place to hear them during the early 1860s تو early 1860s کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو ان دنوں جو ہے وہ national capital جو تھی وہ fine place تھی اچھی place تھی بینڈز کے لیے Washington was full of bands بھرا ہوا تھا bands میں Washington جو تھا and philip loved them all اور philip سب ہی کو پیار کرتا تھا now with rupture in his eyes جو جو اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی he watched the marine band in all its glory تو وہ marine band کو دیکھ رہا تھا پورے اشاہ کے ساتھ and as it disappeared down the street he vowed to become a musician جو مارچ تھا وہ گجر گیا اور اس کے بعد جو ہے جو philip john philip سوسا ہیں تو انہوں نے ووڈ ہوتا ہے قسم کھانا قسم کھائی کہ وہ become a musician کہ وہ ایک musician بنے گے soon 70 years old philip started to attend a school of music in his neighborhood تو یہاں پہ philip جو ہیں وہ یہاں پہ ایک reveal کرتا ہے رائٹر کہ وہ سات سال کے ہیں اس گھٹنا کرم میں تو وہ سات سال کی عمر میں جو ہے school of music ہے اس کو جو ان کے پڑوس میں ہے تو اس کو جوائن کر لیتے ہیں وہ اپنی پڑھائی کو بہت پسند کرتا تھا پر اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے وائلن کو بجانے بجانے کا اس کو شونگ تھا وہ انجوائے کرتا تھا اس کو اس کو اس کو جیدہ دیر نہ لگی کہ وہ اسو انسٹرومنٹ جو جو وہ انسٹرومنٹ وائلن کی بات ہو رہی ہے اس کو سیکھنے میں اس کو ایکسل کرنے میں اس میں نپن ہونے میں اس کو جیدہ ٹائم نہ لگا کیونکہ اس میں کلا بھی تھی اور وہ اس چیز کو سیکھنے میں ایگر تھا تت پر تھا کہ وہ اسے سیکھے بٹ فلپ دید ناٹ سپینڈ آل اس ٹائم پلین وائلن بٹ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ فلپ سارا سمہ جو ہے وائلن بجانے میں نہیں بتاتا تھا وہ بیسوال کھیلنا پسند بھی کرتا تھا اور اس کیونکہ وہ تو جب وہ بارہ سال کا تھا وہ ایک بار اس میں مشکل میں آ جاتا ہے ہر سال اس میوزک سکول کی طرف سے ایک شام کا جو کنسرڈ تھا سنگیت کا وہ دیا جاتا تھا تو اس بار جو ہے اس سال فلپ کو چنا گیا تھا اکیلے وائلن بجانے کے لئے تو وہ کئی سالوں سے پیسے بھی کما رہا تھا ایک کسی چھوٹے سے بینڈ کو ڈائریکٹ کرنے کر کے تو یہ بات سن کر اس کو بلکل بھی نراش نہیں ہوا اس کو بلکل بھی پرشان لیے نہ آیا ہوا جو ماتھا ہوتا ہے اس کے اوپر بٹی سے لکھیر بنی ہوئی تھی پورے ماتھے پر اس کے اس کے جو کپڑے تھی گندے ہوئے ہوئے تھے دست سے اور اس میں جو ہے رنکلز پری ہوئی تھی I am starved میں بہت بھوکا ہوں He cried وہ چلایا As he passed the kitchen on his face upstairs جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو جاتے جاتے وہ چلایا جب وہ کچن کے سامنے سے نکلا کہ میں بھوکا ہوں There was no answer وہاں پہ کوئی اتر نہ ملا And suddenly Flip realized that something was wrong اور جلد ہی اس نے realize کر دیا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے The house was so quiet that he could hear the slow ticking of the big clock in the hall اتنی شانتی تھی گھر میں کہ وہ سن سکتا تھا کہ اس کو slow ticking of the big clock in the hall کہ hall میں لگا ہوا جو بڑا clock تھا جو گھڑی تھی hall میں لگی ہوئی تو اس کی ٹک ٹک کی آواز جو ہوتی ہے وہ سن سکتا تھا تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ جب گھر میں بلکل شانتی ہوتی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہمیں سنائی دیتی ہے تو یہاں پہ simply یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آواز بھی اس کو سنائی دے رہی ہے ٹک ٹک کی Where is everybody? He yelled تو وہ چل لیا کہ سارے کہاں گئے puzzled by the silence of the household علجا ہوا ہے اپنے silence میں یہ جو ہاؤس اس کے گھر پر جو silence بخری ہوئی ہے فلیپ ran into the kitchen وہ kitchen کی اور دوڑا on the table he found some sandwiches and note from his mother اور وہاں پہ table پہ اس نے کیا پایا کہ وہاں پہ sandwich پڑا ہے اور اس کی نیچے note پڑا ہوا ہے اس کی ماتا کے دوارہ دیا گیا She had been called away suddenly by the illness of a friend جس کو بلایا گیا تھا کہ اس کے friend جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے اچانک تو اس کو وہاں پہ بلایا گیا ہے She would not be come back until late evening اور وہ رات کو دیر سے جنگے باپس آئے گی گھر پر فلیپ looked at the clock فلیپ نے گھڑی کی طرف دیکھا He would have to hurry to get to the concert on time تو اس کو جلدی سے جو concert تھا اس پہ بالکل time پر پہنچنا تھا He washed gobeld sandwich and ran to his room to dress وہ اس نے دھویا وہ نہایا اور جو sandwich تھا اس کو gobeld ہوتا ہے نگل جانا جب ہم بینہ اسی چوائے کسی چیز کو جلدی میں کھاتے ہیں تو اس کو gobeld use کر سکتے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے sandwich جو ہے وہ نگلا and ran to his room to dress اور جو ہے اپنے کمرے کی طرف تیار ہونے کیلئے بھاگ گیا he looked for a shirt in the drawer where his clean laundry was kept تو وہ اپنے جو دراج تھا جو drawer تھا وہاں پہ ایک صاف جو laundry ہے اس کی وہ اس کو دیکھ رہا تھا ڈھونڈ رہا تھا the drawer was empty جو دراج تھا وہ بالکل خالی تھا the laundry had not yet come back جو laundry تھی وہ کپڑے اس کے ابھی تیار ہو کے نہیں آئے تھے باپس تو جو جو فلپ تھا اس نے بہت ہی جو پوری طرح سے روز میں آکے رونا شروع کر دیا what shall I do میں کیا کروں I can't play without a clean shirt کہ میں بینا صاف ستری shirt سے shirt کے وہ play نہیں کر پاؤں گا concert کی بات کر رہا ہے وائلن بجانے کی suddenly فلپ realized that he ought to tell his music teacher تو اچانک سے اسے realize ہوا کہ اسے اپنے teacher کو بتانا چاہیے professor اسپیوٹا اس کا جو professor ہے at once he ran over to the school and gasped out his story وہ ایک دم school کی طرف دوڑا اور اس نے اپنا جو ہافتے ہوئے اپنی ساری story جو ہے اپنے teacher کو سنا دی at first the professors scold him with concern پہلے تو جو اس کا جو professor ہے وہ جنتہ میں اس کے اوپر چلایا but then he said that's all right but اس کے بعد اس نے کہا that's all right ٹھیک ہے run to my house میرے دوڑ کر میرے گھر جاؤ tell my wife to give you one of my shirts کہ میری پتنی کو کہ وہ مجھے اپنی shirts میں سے کوئی ایک shirt دے دے mrs اسپیوٹا quickly fetched one of her husband's white shirts تو جو اس کی wife تھی mrs اسپیوٹا وہ جلدی سے داریں اور ایک shirt لے کر آئیں but when philip put it on but جب philip اس کو پہنتا ہے she began to exclaim تو وہ چلانا شروع کر دیتی ہے oh dear gracious surprisingly وہ جو ہے وہ کہتی بہت زیادہ بڑی تھی کہ philip جو تھا اس میں بلکل گم ہو گیا تھا یعنی کہ اس میں گائے بھی ہو چکا تھا only shirt ہی دیکھ رہی تھی اس کی باڈی پر جلدی میں جو ہے جلدباجی میں جو مسی اسپیوٹا تھی وہ ایک پن کے باکس کو لے کر آئی in اٹوینکلنگ ہر نیمبل فنگر سپنڈ اناف ٹکس ان دی شرٹ ٹو میک اٹو فٹ فلیپ ہر نیمبل فنگر فرتیلی جو اس کی انگلیاں تھی جلدی جلدی سے اس کی شرٹ تھی فلیپ جو پنس تھی اس کو ٹک کر کر فٹ کر دیا پنس لگا کر ان دونوں نے بہت بھاری سانس لیتے ہوئے جو ہے ریلی کی جب جو فنش ہو چکی تھی پنس لگانے کی سانس لی انہوں نے چنتہ سے مکت ہو کر فلیپ ہرید بیک ٹو دی سکول اب وہ جو فلیپ تھا وہ باپس اپنی سکول کی طرف دوڑا جو کنسرٹ تھا جو میوزک سمار ہو تھا وہ شروع ہو چکا تھا اور سون فلیپ آگیا تھا پرفارم کرنے کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وائلن بجاتے ہیں تو اس وقت ہماری باڈی کا جو گیسٹر ہوتا ہے یہاں پہ وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ فلیپ نے جو وائلن کو اپنی تھوڑی کے نیچے رکھا اور ریس بو اور جو بجانے کا دوسرا انسٹومنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوا بجانے 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 اس در سے کہ وہ جو ایک پن ہے وہ ڈھیلا پڑ چکا ہے اس کے پیچھے شرٹ میں جو لگا ہوا ہے پھر اس نے یہ دیکھا اسے خیال آیا کہ میری جو شرٹ ہے اس کے پیچھے کافی سارے پن لگے ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک چلا جائے گا تو لود ہو جائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فلپ نے دوبارہ پھر سے سٹارٹ کیا پلے کر جب اس کی تاہینی جو باجو تھی وہ جب اس نے بیک این فور موو کری دیرے دیرے سے اور اس کے بعد تیجی سے جیسے باڈی کا گیسٹر ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ یہاں پہ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ بینہ چادہ دیری کے ابھی کچھ سمائی ہوا تھا کہ اس کے جو کالر کی جو پنس تھی وہ باہر نکلائیں تو اس کے پیچھے جو ہے جو شرٹ تھی اس کی جو بڑی شرٹ تھی وہ لوز ہو کر جو اس کے بیک کے اوپر رنگ نے لگی کریپ اپ ہوتا ہے رنگ نا تو اس کے بعد کیا ہوتا جو بے کابوس کی باجویں تھیں وہ بھی لوز ہو گئی اور وہ بڑی ہو گئی اور اس کی گردن کو شرٹ نے چھوڑ دیا اور نیچے جو گئی شرٹ جو ہوتی ہے جب پکڑے ہوئے ہوتا ہے کوئی چیز جب وہ نکل جاتی ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ شرٹ کا ویسا ہی ہال ہو گیا جو درشک تھے انہوں نے خسنا سٹارٹ کر دیا ان امبارسٹ کنفیوزن جو تھی وہ شرم سے جو کنفیوزن تھا اس میں کہ میں کیا کروں فلپ فارگیٹ وٹ ہی واس پلینگ تو جو فلپ تھا وہ بھول چکا تھا کہ وہ کیا بجا رہا ہے اور بلکل بند ہو گیا تو جو وہ آفت تھی اس سمیں آئی ہوئی اس کے اوپر جس نے اسے پریشان کر دیا ٹھیک ہے تو نیچے کی طرف جو اتر آیا سٹیج کے اوپر سے جو کئی بار سلکڈ ہوتا ہے روٹ کر جو بچہ بیٹھتا ہے تو اسی کو یہاں پہ بتایا گیا ہے تو وہ بھاگ کر سٹیج سے اتر اور کسی کار جو جہاں پہ روشنی نہیں ہے وہاں پہ جا کر بیٹھ اپنے آنسوں کو روکتا ہوا تو ممبلڈ ہوتا ہے بڑھ بڑھ اداسی سے وہ بڑھ بڑھ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مری جاتا جو کھانے پینے کا سمان دیا جاتا ہے جو کنسرٹ کے بعد وہ سر کیا گیا بٹ فلیپ باز ٹو بیزی ٹو ہی بٹ بٹ جو فلیپ تھا اس کا دھیان اس کو لینے میں نہیں تھا وہ بہت بزی تھا کیونکہ وہ بہار نکلا چاہتا تھا اس سارے سین سے منگلڈ ہوتا ہے سما جانا مل جانا کسی چیز میں ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ مکس ہو گیا کراؤڈ میں ہونا چاہتا تھا جتنی جلدی ہو سکے اتنا کیونکہ وہ میسٹر اسپوٹا سے بچنے کی امید سے اس میں مکس ہو جانا جاتا تھا کراؤڈ میں جو ایک ویسٹ فل ہوتا ہے سیڈ بالکل اداسی بھری جو نگاہوں سے آئیس کریم آئیس کریم کی طرف دیکھتے ہوئے فلیپ was about to slink out when a booming وائس behind him سکوف کہ وہ جائی رہا تھا باہر فلیپ was about to slink ہوتا ہے کہ بچ کے کھسک جانا جب ہم چوروں کی طرح بچ کے کھسک جاتے ہیں تو اس کو slink out کہتے ہیں تو ایک بھاری سی آواز جو ہے بومنگ لاؤڈ وائس جو ہے جو آواز ہے وہ پیچھے سے آتی ہے him سکوف ہوتا ہے مجاک اڑاتے ہوئے جب ہم کسی بات کرتے ہیں well فلیپ ٹھیک ہے فلیپ you made a nice mess of it تم نے بہت mess ہوتا ہے کسی چیز کو خراب کر دینا تو الجھا دینا کسی چیز کو ختم کر دینا یعنی نشٹ کر دینا mess of with no sympathy for poor فلیپ جو بچارہ فلیپ تھا اس کے لئے اس میں بالکل بھی دیا نہیں تھی mess esputa continued unreasonably جو mess esputa اس کے teacher تھے وہ لگاتر چل داتے رہے یعنی ان کے unreason بینا کسی کارن سے no refreshments for you آپ کے لئے کوئی refreshments نہیں ہیں you should not have spent the day playing ball کہ تمہیں سارا دن جو ہے وہ play کرتے ہوئے ball جو وہ بیس ball کھیڑنے گیا تھا تو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا you should have been preparing for the important work of the evening کہ تمہیں جو ایک مہتر پرون work دیا گیا تھا شام کا concert کی بات کر رہا ہے تو وہ تمہیں کرنا چاہیے تھا اس کے لئے تمہیں تیاری کرنی چاہیے تھی you ought to be ashamed تمہیں شرم آنی چاہیے جو فلپ تھا اس نے یہ باتیں سن کر اپنا سر جھکا لیا side ہیولی ہوتا ہے کہ بھاری بھاری سانس لیے and trust home اپنے گھر کی طرف دوڑا یہ جو گھٹنا تھی اس نے اتنا بڑا پرباب اس کے اوپر ڈالا کہ وہ ہمیشہ اسے جات رکھتا تھا اس نے کبھی بھی آگے کوشش نہیں کری کہ وہ کھیل کو اور اپنے کام کو مکس کرے اسے ملائے دوستو آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ جو مارش کینگ لیسن ہے تو ویڈیو کو لمبی کر دے گا اور ویڈیو تھوڑی سی بورنگ بھی لگے گی تو میں نے ابھی اس کے دو پارٹ بنائے ہیں پہلے پارٹ کو ہم نے discuss کر لیا ہے تو جو story کا دوسرا part ہے وہ میں next video میں discuss کروں گا آپ کے ساتھ I hope کہ آپ enjoy کر رہے ہیں story آپ کے ایک comment میرے لئے کافی important ہے آپ کی کچھ suggestion ہے تو وہ بھی آپ میرے ساتھ share کر سکتے ہیں تو چلئیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اس lesson کا next part ہم next video میں discuss کریں سب تک کے لئے have a nice day